ابھی تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کٹ جائے تو کیا ہوتا ہے میں کہہ کالی گھڑی کٹ جائے تو پھر کیوں دائیں اور پیر تویز دھاگے والے اللہ خیر کرے صبح نو بجے تو ڈیگر تک تویز لے دے پیروں کا کام تو تبلیغ کرنا ہے تعلیم دینا ہے قرآن عدیس پڑھانا ہے آپ تویز دھاگہ کر رہے ہیں کریں ناجائز نہیں لیکن جو لوگ زوگوں کو کمزور کرتے جنہیں موڑے آنا کام کر انہوں دل نہیں کرتا سارے انہوں کالا جادو ہو گیا وہ کام کر کوئی میرے بھائی مہربانی کر باہر نکل جدو جاہد کر جادو کی در سے آ گیا جادو اتنے ہی فارد ہے تیرے پاس ہی آ گیا کوئی کام کرے کوئی عمد کرے جدو جاہد کرے کمزور زوف اعتقادی پیر صاحب کے پاس گئے تو پیر صاحب نے کہتے ہیں انہوں کسے نے کچھ کیتا ہے اور پیر صاحب اللہ سے ڈرو یہ بچارہ سارا دن بدگمان رہے گا کس کس کے بارے میں برا سوچے گا کس شخص سے نفرت کرے گا کیا کیا اس کے ذہن میں آئے اتنا آپ نے اس کے ذہن کو بدگمان کر لے ڈرو اللہ سے مسلمان کبھی زوف اعتقادی کا شکار نہیں ہوتا یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے بندش کر دی ہے کسی نے آدمے سے جو میری طرح کم پڑا لکھا آدمی ہے وہ بھی اپنے دل پہ آت رکھ کے بتائے ادھر جائے گا میری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں کاللہ نے رزق میرے گھر میں بھیجا تھا کسی نے رستے میں روگ لیا ہے جلدی بتاؤ ہو سکتا ہے تو یہ بندش کیا بلا ہوتی ہے بے برکتی ہو جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہوئی اللہ نے بھیجا تھا اور بندے نے رستے میں وہ کوئی خدا کا خوف کرو کس طرح کی ماتیں کرتے تھے مومین کی یہ بات ہوتی ہے اللہ کے بندے اس طرح سوچتے ہیں کوئی زوف اعتقادی نہیں کوئی کمزوری نہیں تین سو تیرہ کا لشکر ایک ہزار سے مقابلہ نہ ذرہے نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ سمانے زہرگ و زرب یا رسول اللہ کرنا کیا ہے فرمایے رب کا نام لے کے کھڑے ہو جاؤ اللہ فتح ادا کر دے وہ تم نکلو میدان میں لیکن خدا کا کتنے بم برس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹمی طاقتے ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بھیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے بزدیل ہیں میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے نہیں لڑا جاتا ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر سسختی بلکتی مخلوق پر تک کہاں ہے اقوامِ متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہے وہ یارف جو کتوں اور بلیوں کے حکوم پر تنظیمیں بناتے جو جانوروں کے حکوم کی بات کرتے وہ کہاں اپنے بلوں میں چھپ گئے فلسطین کے حسطالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے تم سے عصاب سے رزد مہاد روزے کا ہونا ہے اللہ کے بندے تڑکتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ فرمایے گا میں بھوکا تھا تو انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو انہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث مجھے کپڑوں کی ضرورت کھلایا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے تو اللہ فرمایے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی کھانا وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا وہ جن حسطانوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنادے پڑھنے کو کفر ملیسر نہیں وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دوگے تم خدا کے سامنے تم سو رہے ہو سیاستیں کر رہے ہو الیکشن کی باتیں کر رہے ہو خدا سے ڈھڑو کچھ کبھی کبھی جٹ باٹرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچونا کبھی یہ بھی تو خیال کرو نا کہ ہماری ایک ذمہ داری بحیثیت مسلمان بھی بنتی ہے میرے دوستو اپنے مضبوط آساب کے ساتھ اپنی فکری بلندیوں کے ساتھ جولانیوں کے ساتھ آساب کو طاقتور کر کے ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کی معرفت دی ہے مضبوط زندگی گذارو کمزور نہ پڑو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی شخص توہارا بنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کردکتا جب تک اللہ کی مشیعت کا تقاضہ نہ ہو کمزور پڑنا چھوڑ دیں طاقتور وقت گزاریں میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی بس ختم کرنے لگاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے وعدوں پر اتنا یقین تھا ایک دفعہ مولا علی شیر خدا لین ہو گئے مسلد امام احمد بن نمبر میں موجود سخت لین لوگ یہاں تو لوگوں کو بخار پورا چڑھتا نہیں اور وسیعتیں شروع ہو جاتی پتہ نہیں میرا کی بننا اوہ بھئی چھوڑ دے کیا ہو جائے گا میرے آپ کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا دنگا کو بڑے بڑے چلے گا کوئی فرق نہیں پڑا اتنی زیادہ ایموشنل باتیں کرنا اور کمزور ہونا اور دوسروں کو بھی کرنا اس کا معنی کوئی نہیں پہلے قبرستان کا بھی جاتے تھے نا تو قبروں پہ لکھا ہوتا تھا پچھلی سائٹ پہ آخری ارام کا اب کچھ عرصہ پہلے میں قبرستان گیا تو پیچھے ایک بڑا اور جملہ لکھا قبر کی تختی پہ پیچھے لکھا تھا میں بڑا اہم تھا یہ میرا وہم تھا یہ وہم ہے ذرا کہ میرے بغیر کاملے چلتا سب کے بغیر چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سب چلتا حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القرین علیل ہو گئے اور علالت اتنی زیادہ ہوئی کہ ظاہری طور پر کھڑے ہوتے ہیں آپ تو جس سے مبارک کامتا بظاہر دکھائی دیتا ایک صحابی تیمارداری کو بے جا کے عرض کی حضور آپ تو بڑے علیل ہو گئے انت اللہ وہ پریشان ہو گئے دیکھ صحت کی دعائے کرنے لگے عمر کی دعائے کرنے لگے تو مولا علی مسکرہ پڑے شدید بیمار ہے مسکرہ فرمانے لگے فکر نہ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکھ جناب سے اتنی علی نے فرمایا تمہیں کہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا اس بیماری سے کچھ نہیں ہوگا کہا کیوں فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری داڑی خون سے رنگین ہو گی پھر تم دنیا سے جاؤ گے فرمایا مجھے سمجھ آگئی ہے کہ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا شہادت سے جاؤں گا کیونکہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حضور نے فرمایا لہذا یہ بیماری میرا کچھ بگار سکتی کچھ بھی نہیں ہوگا اور مولا علی ٹھیک ہو گئے چند دنوں کے بعد ہم ہر بات میں کمزور ہیں بھئی آ جاتی ہے کون نہیں بیمار آج میں نے بھی چار گولیاں کہیں ہیں سویرے اٹھتے ہی یہ تھوڑی دیر کے میں پھر کھوں گا کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی چیز لوگوں کو لگی ہوئی ہے کسی کو کوئی اور کسی کو اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کہتا ہے فلانا فلانا مسئلہ ہے اب یہ لے کے بیٹھ جائیں گے اس کو دماغ پر زوار کریں گے بیمار پریشان اور بھوڑا اور غریب سے وہ بندہ ہوتا ہے جو یہاں سے ہوتا ہے یہاں سے بیمار بھوڑا غریب نہیں نہ ہوتا وہ کبھی بھی ہوتا طاقتور رہے جیئے اتنا وقت اللہ نے دیا ہے وہ مضبوط ہو کر گزارے اپنے غب کی معرفت رکھیں یوں کو طاقتور کیا میں جیسے میں نے کہا تو میں بس بات سویٹھنے لگاؤں موت کا خوف بھی نہیں تاری کرنا وہ کوئی اور ہیں جن کا خیال ہے کہ مریں گے تمام نہ ختم ہو جائے مندہ فاسق و فاجر نہ ہو اللہ رسول کا نافرمان نہ ہو ورنہ یہ جو قبر ہے نا قبر اگر اس کی فرما برداری کرے نا تو یہ جو قبر ہے نا یہ قبر نہیں یہ باغ ہے ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں باغ پتہ پتہ تگڑا بندہ ہو تو باغ میں گھر بناتا ہے قبر باغ ہے اور معمولی باغ نہیں حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ تو ذرا اللہ رسول کے پیچھے پیچھے تجھے جنت کے باغوں میں سے اور اتنا سوڑا باغ ہے کہ جس میں پہلی زیارتی مدینہ والے رسول کی نصیب ہے آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج کی رات ہے ان سے مناقات کی رات یہ تو بڑی خوش قسمتی والی رات ہے یہ کوئی خوف کھانے والا وقت ہے تو موت کا خوف بھی نہیں انہیں آخرت کی فکر ضرور کرنی ہے لیکن ڈھر نہیں خوف نہیں کمزور نہیں پڑے یہ جو بہت زیادہ سہمے سہمے سے لوگ نظر آتے ہیں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہے نوجوانوں سے کہوں گا زندگی طاقتور ہو کے گزاریں کبھی کمزور نہ پڑے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں اس سے محسوس ہو کے کمزوری ہے یہ جو باتیں میں نے ساری عرض کی ہیں آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب تو نہیں زیادہ پریشانی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں باقی سارے نہیں ہاں ناگار انشاءاللہ تعالیٰ اتمنانے کل بھی عطا کرے گا ہم سب عورتوں کی نات کے بارے میں کئی دفعہ دوستوں نے سوال پوچھا ہے میں نے بھی کئی دفعہ ہی بتایا ہے بات ایک دفعہ ہوتی ہے اور ہمارا معاملہ صرف بتانے کا ہے کسی کو بندوق لے کے منانے کا مسئلہ ہی بتا میں نا جی اب جو لوگ خود سے ارینج کریں عورت کی آواز بھی عورت ہیں عورت اتنی آواز میں نات پڑے جو عورتوں کے اندر رہے ہیں وہاں سے باہر میں اتنی سی بات سمجھا ہمیں آپ کو بات کی اس کے اندر رہے ہیں اور باقی میں آپ از راست سے یہ ارز کروں گا